ہائی ایوریون ویلکم تو 5G ایڈکیٹرز یوٹیوب چینل سو گائز میں ہوں ہم انفیس اور آج کس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تین ایسی ٹیپس جو کہ میں خود یوز کرتا ہوں اور آپ کو بھی یہی ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ اپنی ڈیلی ویڈیوز اپلوڈ کے لیے آئیڈیاز فائنڈ آٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی ویڈیوز نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کے لیے آئیڈیاز فائنڈ آٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیسے فائنڈ آٹ کرنا ہوگا میں خود یہی طریقہ یوز کرتا ہوں ان تین ٹیپس کو جاننے سے پہلے آپ چینل کو کائیڈی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تو گائز شروع کرتے ہیں سب سے پہلی ٹیپ جو یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کچھ کمپیٹیٹرز کے چینل کو دیکھنا ہوتا ہے اب کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا کمپیٹیٹر کون سے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے چینل کا آئیڈیا دیکھنا ہوتا ہے آپ نے اپنے چینل کی نیچ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس ٹاپک پہ ویڈیوز پچھلی بنا رہے ہیں جو آپ نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں کس ٹاپک پہ ہیں یا آپ کا چینل کا مین ایم کیا ہے میرے چینل کا ایم ہے ٹیک ویڈیوز یا یوٹیوب کے لیٹڈ اپڈیٹس یا آپ کو سوفیئر لننگ بتانا یہ اب میرے آئیڈیاز ہیں جو میں یوز کرتا ہوں اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ نیکس ویڈیو اگر میرے پاس آئیڈیاز ختم ہونے والے ہیں تو میں اپنی نیکس ویڈیوز کو کیسے فائنڈ آٹ کروں گا سب سے پہلی ایک ٹپ جو یہ ہے کہ آپ نے اپنے کمپیٹیٹرز کمپیٹیٹر کہہ لیں یا آپ کے سینئر جو ہیں یوٹیوبر ان کو دیکھنا ہوتا ہے ان کی ویڈیوز کو دیکھتے رہیں آپ نے بہت سارے چینل جو آپ کے چینل کے ریلیٹڈ ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کی کونسی ویڈیو جو ہیں وہ ٹاپ رینگ کی ہوئی ہیں یا کونسی ویڈیو پر زیادہ ویوز آ رہے ہیں آپ بھی اسی طرح کے ویڈیوز کو بنائیں اور اپلوڈ کریں ان سے بہتر بنانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی ویڈیو ان سے اوپر رینگ ہو اور آپ کو زیادہ ویوز آنے شروع ہو جائیں یہ تھا پہلا آئیڈیا جو کہ اپنی نیکس ویڈیو کو فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے آپ یوز کا سکتے ہیں سیکنڈ آئیڈیا وہ یہ ہے کہ آپ گوگل ٹرینڈز کو یوز کا سکتے ہیں یوٹیوب ٹرینڈز کو یوز کا سکتے ہیں ٹویٹر کے بھی اوپر ٹرینڈز کو یوز کا سکتے ہیں دیکھیں جیسے کوئی واقعہ یا ایونٹ آتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس ریلیٹڈ آپ نے ویڈیو کرنے ہی ہے کونسی ویڈیو بیس رہے گی اب آپ نے یوٹیوب ٹرینڈز میں جانا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ میوزک یا یہ چیز یا یہ چیز جو ہے وہ ٹرینڈنگ میں جا رہی ہے آپ اس چیز کے ریلیٹڈ ویڈیو بنا کے آپ نے کافی ویوز آصل کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ اگر آپ گوگل ٹرینڈز کو یوز کرتے ہیں تو یہ سب سے اچھا ٹول جو ہے گوگل ٹرینڈز ہے اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا ٹاپک جو ہے وہ کتنا ٹرینڈنگ میں ہے اگر آپ کسی ٹاپک کو سرچ کرتے ہیں گوگل ٹرینڈز میں تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کب کب کتنا ٹرینڈ حاصل کر چکا ہے یا آپ وہاں سے نئے آئیڈیاز کو بھی حاصل کر سکتے ہیں گوگل ٹرینڈز سے جا کے آپ گوگل ٹرینڈ لکھیں اپنے کروم میں اور وہاں سے آپ کو ویب سائٹ ان کی مل جائے گی اور وہاں پہ آپ اپنا آئیڈیا پیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا چانسز ہیں ویوز آنے کے آپ کی ویڈیاز پہ ٹھیک ہے وہ ایک بار کے مطابق آپ کو پتہ چل جائے گراف کے ذریعے کہ آپ کا آئیڈیا آپ پہ جا رہا ہے یا ڈاؤن جا رہا ہے اس لحاظ سے آپ کو آئیڈیا کی بھی سمجھ آ جائے گی آپ کے جو پریویس آئیڈیا ہیں جو آپ کے پاس آئیڈیا پڑے ہوں ان کو پار ویڈیو آپ کو ابھی بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے یہ بھی آپ کو در سے سمجھ آ جائے گی اور آپ نئے آئیڈیا بھی وہاں سے حاصل کر سکیں گے اور ابھی یہ اپڈیٹ کی گئی ہے ویڈ آئی کیو کی طرف سے ویڈ آئی کیو ایک منیجمنٹ ٹول ہے یوٹیوب کے لیے آپ اس کی ایکسٹینشن کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں لنک میں ڈسکرپشن میں اچیومنٹس کے اوپر یا ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے ڈیلی آئیڈیا اس پہ آپ نے کرنی ہے کلک جیسے آپ ڈیلی آئیڈیا پہ کلک کریں گے تو یہ جو ٹول ہے آپ کے چینل پہ دیکھے گا کہ پہلی ویڈیوز آپ نے کون سی اپلوڈ کی ہیں اور نیکسٹ آپ کو کون سی ویڈیوز اپلوڈ کرنا چاہیے جیسا کہ میں موسٹلی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں ہاو ٹو میرا جو ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے ہاو ٹو دو دس ہاو ٹو دو دس ٹھیک ہے یہ ٹاپک ہوتا ہے میرا تو اب اسی کے ریلیٹڈ اس نے مجھے دیکھیں کہ تین ٹاپکس دے دینے ہیں ایک دو تین تین ٹاپکس اس نے مجھے ڈیلی بیسز پہ فری دینے ہیں آپ ان میں سے ایک ٹاپک کو لائک کر سکتے ہیں آپ کو اگر تینوں ٹاپک پسند آئے ہیں تو آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں جس طرح کہ میں نے آلیڈی آئیڈیاز کو یہاں پہ سیو گیا ہوا ہے آپ بھی اسی طرح سیو آؤٹ کر سکتے ہیں ان کو تو گائز اگر آپ کو یہاں سے آئیڈیاز مل جاتے ہیں آپ کو روز تین آئیڈیاز ملتے ہیں اگر آپ ایک ڈیلی اپلوڈ کرنا چاہیں تو ان میں سے آپ ایک آئیڈیا کو بھی پک کر سکتے ہیں آپ کو اگر تین ہی پسند آتے ہیں تو آپ آئیڈیاز یہاں پہ سیو کر کے آپ ڈیلی اپلوڈ کر سکتے ہیں اور بائی کے مرچنڈائز سٹور سے جا کے کوئی نہ کوئی چیز بائی کر لو میں نے خود شرٹس کے ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں اگر آپ وہاں سے بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے لنک جو آ رہا ہے ڈسکرپشن میں وہاں سے میرے سٹور کو وزٹ کریں اور وہاں سے آپ اپنے کوئی بھی شرٹس ٹی شرٹس ڈیزائن وغیرہ بائی کر سکتے ہیں بہت ہی لو پرائیزز میں نے رکھی ہوئی ہیں تھینکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ